اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر نین یہ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کو یہ بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی راوٹر کو اپنے سولر سسٹم کے ساتھ یا اپنی بارہ مولٹ کی بیٹری کے ساتھ کس طرح سے چلا سکتے ہیں چاہے آپ کا راوٹر پانچ وولٹ کا ہے نو وولٹ کا ہے یا بارہ مولٹ کا ہے چاہے جتنے مرضی وولٹ کا ہے آپ اسے بارہ مولٹ کی بیٹری یا کسی بھی سولر سسٹم سولر پینل کے ساتھ کس طرح سے چلا سکتے ہیں بہت سارے دوستو کے پاس یو پی ایس سسٹم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انہیں انٹرنیٹ کی سروس میں دشواری پیش آتی ہے اور کافی سارے لوگوں نے اس راوٹر کو بیٹری کے ساتھ ڈریکٹلی کنیکٹ کر کے اس راوٹر کو خراب بھی کر لیا ہے آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کو طریقہ کار بتانے والا ہوں اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ اپنے راوٹر کو ڈریکٹلی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے سولر سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر کے لانگ بیک اپ لے سکتے ہیں چاہے لائٹ آئے جائے آپ کی انٹرنیٹ سروس موطل نہیں ہوگی تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ دوستو سے دو ہی ریکویسٹ کروں گا ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور دوسرا اس ویڈیو کو ہنٹ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس پروسس کی سمجھ آسکے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت پی ٹی سی ایل کا راوٹر ہے سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کا راوٹر کتنے وولٹ کا ہے میں ذرا زوم کر کے آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے انپوٹ بارہ وولٹ ایک امپیر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ راوٹر 12 وولٹ کا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے راوٹر کے وولٹیجز کو چیک کر لینا ہے اگر آپ کا راوٹر 5 وولٹ یہ ٹینڈا کا راوٹر ہے جو کہ اکثریت میں 9 وولٹ کا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ نے تصلی سے اس کو چیک کر لینا ہے راوٹر کے وولٹیجز وغیرہ کو چیک کرنے کے بعد آپ نے اس کی تار کو تھوڑے سے فاصلے سے یہاں سے کار دینا ہے ابھی اس راوٹر کی وائر کو کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے درمیان ایک ایسی ڈیوائز کو لگانا ہے جو کہ اس کی کرنٹ کو بھی کنٹرول کرے گی اور اس کے والٹیجز کو بھی کنٹرول کرے گی اس ڈیوائز کا نام ہے LM2596 step down module اس مڈیول کا کام یہ ہے کہ اگر آپ اسے 12 وولٹ کے اوپر فکس کر دیں گے یا 9 وولٹ کے اوپر فکس کر دیں گے انپوٹ کے اوپر چاہے 30 وولٹ تک چلے جائیں اس نے آپ کے راوٹر کو آگے 12 وولٹ ہی پروائیڈ کرنے ہیں یا جتنے آپ نے اس کے اوپر سلیکٹ کیے ہوئے ہیں اس نے آگے اتنے ہی پروائیڈ کرنے ہیں میں زیادہ جلدی کے ساتھ اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ موڈیول ہے اس سائیڈ سے آپ اسے انپوٹ وولٹج اپلائی کریں گے اس سائیڈ سے آپ اپنی آوٹپوٹ لے لیں گے یہاں پر 7 سیگمنٹ ڈسپلے دیا گیا ہے جو کہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس وقت انپوٹ کے وولٹج کتنے ہیں یا آوٹپوٹ کے وولٹج کتنے ہیں یہاں پر ایک ریگولیٹر آئیسی لگایا گیا ہے جس کا نمبر ہے LM2595 یہاں پر ایک ویریبل پوٹینشو میٹر لگایا گیا ہے جس کو آپ گمائیں گے تو اس کے وولٹجز کم ہوں گے اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ انڈیکیشن لیڈیز دی گئی ہیں اس کے کنیکشنز کو کرنا انتہائی آسان ہے کناڑی بندہ بھی اس کے کنیکشنز کو کر سکتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ V انپوٹ کے اوپر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پلس سائیڈ ہے اور یہ والی سائیڈ مائنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سائیڈ پر پلس دینا ہے اور اس سائیڈ پر آپ نے مائنس کے وولٹج اپلائی کرنے ہیں اور بالکل ویسے ہی آپ نے یہاں سے اوٹپوٹ دے لینی ہے یہاں پر مائنس پلس لکھا ہوا ہے ایک چیز یاد رہے کہ اگر آپ یہ تاریں الٹی لگائیں گے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے دوستو اس مارڈیول کی پرائیس تین سو نینانویر پہ ہے سمارٹ ای شاپ ڈاٹ پی کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے جا کے آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ اسے خرید سکتے ہیں دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو انپوٹ پلس اس سائٹ پہ اور انپوٹ مائنس اس سائٹ پہ لگا دیا ہے ابھی باری آ جاتی ہے اس راوٹر کے آوٹپوٹ پوائنٹس کو لگانے کی آپ لوگوں نے یہاں پر ایک چیز فوکس کی ہوگی کہ میں نے اس تار کو جلدی کے ساتھ کارڈ دیا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ دوستو کو سمجھایا جا سکے کہ اگر آپ بھی جلد بازی میں اس طرح سے تار کو کارڈ دیتے ہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے پن کے اندر کون سا پوائنٹ پلس کا تھا اور کون سا پوائنٹ مائنس کا تھا اسے چیک کرنا بہت ہی آسان ہے آپ لوگ کے پاس ایک ملٹی میٹر ہونا چاہیے کوئی بھی ملٹی میٹر آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر یہ جو پن آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے اس کی جو باہر والی سائٹ ہوتی ہے یہ مائنس ہوتی ہے اور اندر والی سائٹ اس کی پلس ہوتی ہے میں ایک میٹر کی ایک پراب کو یہاں پر لگا دیتا ہوں اور دوسری پراب کو ان وائر کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں جس وائر کے ساتھ بزر کی آواز آئے گی وہ وائر مائنس ہوگی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وائر کے ساتھ جب کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ بزر کی آواز سنائی دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی جو وائر ہے یہ مائنس کی ہے میں اس کو سائٹ کے اوپر کر کے اس کے اوپر نشان بھی لگا سکتا ہوں مگر اس کے اوپر اوریڈی ایک سفید کلر کی لائن لگی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مائنس پوائنٹ ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ میٹر سے تسلی کر لیں پھر بعد میں آپ اس کو لگائیں اس طرح کے ملٹی میٹر آسانی سے مارکٹ سے مل جاتے ہیں اگر آپ الیکٹونکس کا کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھا اس طرح کا یونٹی کا میٹر ہونا چاہیے میں اچھے میٹرز کے لنکس دسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر آپ کو آپ کے ایریا سے نہیں مل رہا تو آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں ابھی دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے آؤٹ پوائنٹس کو بھی اس کے ساتھ لگا دیا مگر ایک چیز یاد رہے کہ اس کو آپ نے ابھی راوٹر کے اندر نہیں لگانا میں نے اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا تو یہاں پر بیٹری کے جو وولٹیجز ہیں وہ چودہ اشاریہ ایک وولٹ آپ لوگ یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں بیٹری کے وولٹیجز ہائی ہیں اس لئے مجھے سب سے پہلے اس کی یہ والی ویریبل کو گما کر اس کے وولٹیجز کو بارہ وولٹ کے اوپر اڈجسٹ کرنا پڑے گا بارہ شرعہ پانچ کے اوپر اڈجسٹ کرنا پڑے گا آپ لوگوں نے کسی بھی فلیٹ سکریو ڈرائیور کی مدد سے اس کو گما کر اس کے وولٹیجز کو کم کرنا ہے ایک چیز یاد رہے کہ اگر آپ اسے انٹی کلاک وائز گمائیں گے تو وولٹیجز کم ہوں گے اگر آپ اسے کلاک وائز گمائیں گے تو وولٹیجز اتنے ہی رہیں گے جتنے پیچھے سے آ رہے ہیں انپوٹ کے اوپر سے آ رہے ہیں سو میں اسے مسلسل گماتا جا رہا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ میں اس کو مزید کم کر سکتا ہوں مزید کتنا کم کر سکتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں منیمم جو وولٹیجز ہیں وہ 1.2 تک آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موڈیول کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے گیزر کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے پانچ وولٹ کے راوٹر نو وولٹ کے راوٹر یا بارہ مولٹ کے راوٹر کو ایزیلی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر تو آپ کا راوٹر پانچ وولٹ کا ہے تو آپ نے اس پوٹینشو میٹر کو پانچ وولٹ کے اوپر لے کے آنا ہے 5.5 کے اوپر تقریباً آپ نے اس کو ارجسٹ کر دینا ہے اگر آپ کا راوٹر نو وولٹ کا ہے تو آپ نے وولٹیجز کو گھما کر 9.5 کے اوپر لے کے آ جانا ہے اور اگر آپ کا راؤٹر 12 وولٹ کا ہے تو آپ نے اس پوٹینشو میٹر کو گھما کر 12.5 کے اوپر لے آنا ہے آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی ویریبل کو گھما کر 12.5 کے اوپر لے آئے ہیں ایک چیز یہاں پر یاد رہے ہیں اس بٹن کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ سیلیکٹر سوچ کا کام لے سکتے ہیں اس سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ انپوٹ سے جناب کتنے وولٹیج آ رہے ہیں اور آؤٹپوٹ پر آپ ہمیں کتنے وولٹیج دے رہے ہو میں یہاں پر اس کو پریس کرتا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ انپوٹ کے اوپر 14.4 وولٹ ہیں اگر دوبارہ سے پریس کرتا ہوں تو یہ آؤٹپوٹ کے وولٹیج بتا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر دو انڈیکیشن الڈیز دی گئی ہوئی ہیں جو کہ ان اور آؤٹ کی سائن دیتی ہیں اس کے اوپر ان اور آؤٹ کا لکھا بھی ہوا ہے سو ابھی میں اس کو اپنے راوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہوں اگر آپ اس سے پہلے اس کو کنیکٹ کریں گے تو آپ نقصان کر بیٹھیں گے سو یہ چیز یاد رہے میں ابھی اس کو اپنے راوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ راوٹر کی جو الڈی ہے وہ گلو کرنے شروع ہو چکی ہے مجھے لائٹوں کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاور کی الڈی جو ہے وہ ہمارے سامنے گلو کر رہی ہے اور جو ہمارے وولٹیجز ہیں وہ 12.4 کے اوپر ہیں حالانکہ انپوٹ وولٹیجز 14 وولٹ سے اباؤو تھے ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا راوٹر بلکل ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے اس کا وائ فائی کنیکشن جو ہے وہ ابھی موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے میں یہاں پر لینڈ کیبل لگاؤں گا تو یہ بلکل ٹھیک طرح سے کام کرنے لگ جائے گا مطلب کسی بھی وجہ سے UPS اوور چارج کر رہا ہے بیٹری کو یا ہمارا سولر پینل کے ساتھ ہم نے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا اس کیس میں سب سے پہلے مجھے اس کو موب کرنا پڑے گا ویریبل پاور سپلائی کے اوپر ابھی ہم بیٹری کو سائٹ پہ کر دے رہے ہیں اور ویریبل پاور سپلائی کو آپ کے سامنے لے آتے ہیں دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ ہمارے پاس ویریبل پاور سپلائی ہے جو کہ چوبیس وولٹ کے اوپر ہے اور دوسری سائٹ پہ ہمارا یہ والا موڈیول ہے جو کہ ابھی بھی بارہ شریعہ چار وولٹ کے اوپر ہے میں اگر اس کے ولٹیجز کو مزید بڑھاتا ہوں میں تیس وولٹ کے اوپر لے جاتا ہوں میں اس کو فل تیس وولٹ کے اوپر سلیکٹ کر دیا ہے تو تب بھی ہمارا یہ موڈیول ہمیں آوٹ پوٹ کے اوپر بارہ شریعہ چار وولٹ دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ڈبل بیٹری والا یو پی ایس ہے تب بھی یہ راوٹر اس کے اوپر بلکل ٹھیک طرح سے کام کرے گا آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں راوٹر کی لائٹ ابھی بھی آن ہے راوٹر ابھی بھی ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے اور یہاں پر یہ امپیئرز کی کتنے امپیئرز کی کنزپشن کر رہا ہے 0.07 اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسے سو امپیئر کی بیٹری کے ساتھ لگاتے ہیں تو سارا دن اگر یہ چلتا بھی رہے لائٹ نہ بھی آئے تب بھی آپ کے انٹرنیٹ سرویس بلکل ٹھیک طرح سے چلتی رہے گی اگر میں اس کے وولٹیجز کو کم کرتا ہوں اٹھارہ وولٹ کے اوپر لے آتا ہوں تو تب بھی وولٹیجز ہمارے بلکل ویسے کے ویسے ہی ہیں ہاں ایک چیز یہاں پر یاد رہے کہ جب انپوٹ وولٹیجز کم ہوں گے تو پھر آوٹپوٹ وولٹیجز بھی اس کے ساتھ کم ہوں گے یہاں پر میں دیکھیں انپوٹ وولٹیجز کو دس کے اوپر لے آیا ہوں تو آوٹپوٹ کے وولٹیجز بھی اسی حساب سے کم ہو گئے ہیں انپوٹ وولٹیجز اگر میں بڑھاتا ہوں تو آوٹپوٹ کے وولٹیج بارہ شریعہ چار ہی رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس موڈیول کو چاہے اپنے ڈائریکٹلی سولر پینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں جس کے اٹھارہ وولٹ آتے ہوں یا چوبیس وولٹ آتے ہوں تو اس موڈیول کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ چالیس وولٹ سے سٹیپ ڈاؤن کر کے آپ کی مرضی کے وولٹیجز دے سکتا ہے سو اسے آپ اور بھی کافی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں میں نے اسے اپنے گیزر کے اندر لگایا ہوا ہے چونکہ آئے روز سیل ختم ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی میں نے اس کے اندر یہ موڈیول لگا دیا ساتھ چاہجر اٹیچ کر دیا ہے پانچ وولٹ کا اور اس کو سٹیپ ڈاؤن کر کے اس کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر دیا ہے سو دوستو یہاں پر ایک اور بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ ہم اس کے اوپر میکسیمم کتنے راوٹرز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ ایک سے زائد راوٹرز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک راوٹر آپ کے سامنے بہت ہی پوائنٹس میں امپیرز کی کنزمشن کر رہا تھا سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے پر میکسیمم پانچ امپیر تک کا لوڈ ڈال سکتے ہیں یہ پانچ امپیر تک بالکل ٹھیک طرح سے کام کرتا ہے کوئی ایکسٹرنل ہیٹسنگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ کا لوڈ زیادہ ہو تو پھر اس آئیسی کے اوپر ہیٹسنگ لگایا جا سکتا ہے سو فائنلی دوستو آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو ڈیٹیل کے ساتھ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دوستو کی رہنمائی کی جا سکے آپ دوستو کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ اس مڈیول کو استعمال کر کے اپنے راوٹرز کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں کس طرح سے آپ ایک لمبا بیک اپ لے سکتے ہیں بارہ مول بیٹری سے یا چوبیس ورڈ یا ڈیریکٹلی سولر پینل کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ کس طرح سے لمبا بیک اپ اس سے لے سکتے ہیں اس طرح کے اور بہت سارے ایسے مڈیولز ہیں جو کہ ہم بہت سارے کاموں میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں مجھے آپ دوستو نے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ آیا ہم اس طرح کی چھوٹے چھوٹے مڈیولز کے اوپر مزید ویڈیوز بنائیں جو کہ ہماری روز مرہ زندگی کے اندر بہت کام آتے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں دوستو ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد